اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے آج میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک ویزا اپلیکیشن میں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے یہ ایک مین ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اور کس کس طرح سے آپ جو اس میں اپنی وہ اماؤنٹ وغیرہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کروا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ایک بیسیک ریکوائرمنٹس میں سے ایک ہوتی ہے جو کہ امبیسیز وغیرہ کو ریکوائر ہوتی ہے یہ آپ کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے اپنے کورنگ لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ کو بزنس میں پر منت اتنی انکم جینریٹ ہو جاتی ہے آپ کی اتنا آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے لیٹس پوز ہم کر لیتے ہیں دو لاکھ روپے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو پر منت ہوتا ہے ٹھیک ہے دو لاکھ پروفٹ آپ ہر منت اپنی جو ہے بینک میں جو بھی آپ سٹیڈمنٹ دیں گے بینک سٹیڈمنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ کی آپ اپنا جو بزنس اکاؤنٹ ہے اس میں سے دو لاکھ روپے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کریں گے یا کسی بھی طرح سے اس میں ڈپوزٹ کروائیں گے اپنے جو آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے پرسنل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹ جو آپ کے نام پہ ہوگا اور اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کی سیلری آپ کی جو بینک ہے اس میں ٹرانسفر ہونی چاہیے جو بھی کمپنی ہے اس کے اکاؤنٹ سے یا اگر آپ گورنمنٹ امپلائے ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے تب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ ہونی چاہیے ٹرانسفر ہونی چاہیے گورنمنٹ اکاؤنٹ سے جو بھی آپ کا متعلقہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی آسان سی مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے بینک سٹیڈمنٹ آپ کی کس طرح کی ہونی چاہیے بینک سٹیڈمنٹ دو لاکھ روپے آپ کی انکم ہے آپ نے بتایا ہے ویزا کورنگ لیٹر میں سار میں دو لاکھ روپے منتھلی کماتا ہوں اور یہ اس کا پروف ہے دو لاکھ روپے آپ کے جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے ٹھیک ہے دو لاکھ میں سے آپ پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار یا ستر ہزار روپے ہر مہینے اس میں سے نکلوا رہے ہیں چاہے کسی بھی طرح سے آپ اس میں سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں لیٹس پوز آپ پچاس ہزار روپے آپ کا مہینے کا خرچہ ہے آپ وہ پچاس یا ساٹھ ہزار روپے ہر منتھ اپنے اکاؤنٹ میں سے نکلوا لیتے ہیں اس کے جو پیچھے باقی ریمیننگ بیلنس آپ کا رہ گیا ہے وہ ہے جی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اگر آپ پچاس ہزار روپے نکلوا لیتے ہیں دو لاکھ روپے آپ کی انکم ہے آپ کا پروفٹ ہے آپ کے بزنس میں سے اور آپ کے جو ریمیننگ بیلنس ہے وہ آپ کا ڈیر لاکھ روپے اس میں بچ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ منت وہ ایک ایک لاکھ پچاس ہزار بیلنس آپ کا اس میں سٹیل رہے گا اور اس کے علاوہ نیکسٹ منت جب آپ کیا نیا منتھ آئے گا ایک دو تین چار یا پانچ تاریخ تک آپ پھر سے اپنے بزنس اکاؤنٹ میں سے دو لاکھ روپے اپنی جو ہے سیونگ اکاؤنٹ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر کریں گے ٹھیک ہے اس میں سے آپ پھر پچاس ہزار روپے یا ساٹھ ہزار روپے اپنا نکلوائیں گے اور اس کو یوٹلائز کریں گے اپنے گھر کے خرچوں میں یہ وہ ٹھیک ہے اس سے آپ کی یہ اب دو مہینے ہو گئے دو مہینے کا مطلب بن گیا آپ کا جو بیلنس ہے وہ تین لاکھ ہو گیا آپ نے اسی طرح ہر مہینے آپ نے دو لاکھ روپے دو لاکھ دس ہزار ایک لاکھ نوے ہزار یا دو لاکھ بیس ہزار روپے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرنا ہے اپنے بزنس اکاؤنٹ میں سے آپ ٹرانسفر کر دیں آپ ڈیپوزٹ کر دیں کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ایک دو تین چار پانچ طریق تک آپ اس میں ڈیپوزٹ کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں سے کبھی دس ہزار نکلوا لیا کبھی بیس ہزار نکلوا لیا کبھی پانچ ہزار نکلوا لیا یہ میں ایک مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی انکم زیادہ ہو یا اس سے کم ہو آپ کی انکم دس لاکھ بھی ہو سکتی ہے پانچ لاکھ بھی ہو سکتی ہے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے سٹیٹمنٹ بنانے کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو اس کے بعد آپ ہر مہینے یہی آپ اس یہی طریقہ کار رکھیں گے ہر مہینے آپ دو لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے اس میں سے پچاس ہزار ساٹھ ہزار یا چالیس ہزار جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے وہ کو آپ اس میں سے ایٹی ایم کار کے ذریعے یا اپنی چیک بک چیک کے ذریعے آپ ڈیبٹ کریں گے نکلوائیں گے اور ہر مہینے کا آپ کا ڈیڑھ لاکھ روپے سیو ہو رہا ہے مطلب اب اس کو آپ اگر چھے مہینے کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو چھے مہینے اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیڑھ لاکھ روپے سیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر چھے مہینے کے بعد آپ پھر سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے مطلب دو لاکھ آپ ہر مہینے جمع کرواتے ہیں اس میں سے پچاس ہزار روپے آپ خرچ کر لیتے ہیں پیچھے ڈیڑھ لاکھ روپے رہ گیا اب یہ اگر آپ چھے مہینے کے بعد سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں تو آپ کا جو کلوزنگ بیلنس آئے گا وہ آئے گا نو لاکھ روپے مطلب آپ ہر مہینے ڈیڑھ لاکھ روپے سیو کر رہے ہیں اور اس کو اگر ہم چھے کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو یہ نو لاکھ روپے بنتا ہے مطلب نو لاکھ روپے اگر آپ اس ٹائپ کی اس طرح کی انٹریز کی آپ سٹیٹمنٹ بینک اس کو امبیسی کو دیں گے تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں ویزا پروول کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میکسیمم چانسز ہو جاتے ہیں یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو سٹیٹمنٹ پروائیڈ کرنے کا اپنی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے مینٹین کرنے کا اور امبیسی کو سٹیٹمنٹ پروائیڈ کرنے کا اس طریقہ کے ساتھ آپ سٹیٹمنٹ بنائیں ہر مہینے اس میں دو لاکھ روپے جو ہے آپ رکھیں اور اس میں سے اپنا جو خرچہ ہے چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار اس طریقے کے ساتھ نکلوائیں وہ آپ کا ڈیرھ لاکھ روپے سیو ہوتا رہے گا چھے مہینے کے بعد جب آپ سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے تو وہ نو لاکھ روپے کا کلوزنگ بیلنس اس طرح سے شو ہوگا کہ آپ نے ہر مہینے میں ڈیرھ لاکھ روپے بچت کی ہے اور آپ اس میں سے اب ٹرپ کے لیے جانا چاہتے ہیں کہیں بھی چاہے وہ شینجن ہے چاہے وہ یوکے ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے کوئی بھی وہ کنٹری ہے ہر کنٹری کے لیے یہ ہی سٹیٹمنٹ سب سے بیسٹ ہے اور اسی سٹیٹمنٹ کو ہی وہ پریفر کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اگر آپ کا سٹیٹمنٹ کے رگارڈنگ ویزا اپلائی کرنے کے لیے کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم